ہم ہمارا جو تعلق جو ہے ایٹی ایز کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا میں نے اپنے والد کی وابستگی کے جو ہے اسیمبلی کا ریکارڈ جو ہے موجود ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں پولا پالا پوسا اور ہمیں پروان چڑھایا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام تر پرابلمز جو ہے نا ہماری افغان وار کے اندر پانٹسپیشن جو امریکہ کا چمچہ بن کے ہم نے پانٹسپیشن کی ہم نے اپنا کلچر تباہ کیا مسلمی قنون نے اس بات کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے کہ ایکچولی آپ لوگوں کو اس وقت نواز شریف صاحب کو یا وہ آئی جی آئے کو جو بنایا گیا تھا وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹانگ کھیشنے کے لیے بنایا گیا تھا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کیوں پھر شواز شریف صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میں تیس سال سے اس ٹیلوشمنٹ کی آنکھ کتا رہا ہوں آج آج تک مسلمی قنون یہ کنفیشن کرتی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی زور کے اوپر آئے نواز شریف صاحب نے آج تک یہ کنفیشن کی آئے بات سنیں یہ تو پیچہتر سال میں کون سی پارٹی جو نے انکار کر سکتی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رہا کرتی ہے اور کون صاحب اگلیہ کا فیصلہ ہے منصور علی خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ کے بغیر بڑے فیصلے ہیں بڑے میاں صاحب نے آج تک سب کیا نہیں دیکھیں کبھی بھی نہیں ہم ہمارا جو تعلق جو ہے ایٹیز کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا میں نے اپنے والد کی وابستگی کے جو ہے اسیمبلی کا ریکارڈ جو ہے موجود ہے ایک دفع نہیں دو دفع نہیں تین دفع اسکی معافی بات کی سوچیئے میں پروف آپ کو دے رہا ہوں میں سامنے بیٹھا ہوں میں بھی تو ورکر ہوں اسی قائد کا ورکر ہوں اور اسی پارٹی کا ورکر ہوں میں نے اسیمبلی کا ریکارڈ میں لے کے آیا ہوں آج ہائنڈ سائٹ میں میرے والد مرہوم اللہ ان کو جنت دے ان کو اس وقت ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں تھا ان کا پاس ایڈوانٹیج نہیں تھا ان کو نہیں بتا کہ کل کیا ہونا ہے باکہ انہوں نے ایٹی فائیو کے بعد جو ہے وہ ڈس آسوسیئٹ ہو گئے تھے جنوریش صاحب کے ساتھ تھے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام طرح پروبرمز جو ہے نا ہماری افغان وار کے اندر پانٹسپیشن جو امریکہ کا چمچہ بن کے انہیں پانٹسپیشن کی ہم نے اپنا کلچر تباہ کیا ہم نے ٹیلریزم جو ہے اپنی دہلیز کے اندر اپنے سین میں لے کے آئے اپنے کوٹ یارڈ میں لے کے آئے یہ ساری غلطیاں جو ہیں زیادہ الحق کے دور کی ہیں اور اس کو کوئی رسپونسبلیٹی جو ہے اگر ہمیں بھی چیئر کرنے میں اس کی بھی معافی مانگا ہوں آپ ایکسپٹنس کے شو کر رہے ہیں جو ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے آج آپ اس بات کی ایکسپٹنس کرتے ہیں مسلمی قنون نے اس بات کے لئے معافی مانگنے کے لئے تیار ہے کیا ایکچولی آپ لوگوں کو اس وقت نواز شریف صاحب کو یا وہ ای جی آئے کو جو بنایا گیا تھا وہ صرف اور صرف پاکستان پیفلز پارٹی کی ٹانگ کھینچنے کے لئے بنایا دیکھیں میری بات سنیں میں تاریخ میں بہت سے ہم اڈیورسلی رہے ہیں جو بعد میں ہم لوگ اتحادی بھی بنے ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی کہ ٹانگیں میں کھینچی جیس طرح آپ نے لفظ استعمال کی ہے میں محول جو ہے یا پانی کو گزلہ نہیں کرنا چاہوں گا میں آگے بڑھنے کی بات کرتا ہوں تو میں اگر انہوں نے آپ نے تو ایک سیاسی اسوسیشن کی بات کہی ہے نا کہ اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے اسٹیبیشمنٹ نے ہمیں پالا پوسہ اور ہمیں پروان چڑھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک میں اربوں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے بلیٹنڈ کرپشن ہوئی ہے سٹارٹنگ فروم جس توشہ خانہ ٹو آپ جہاں مرضی لے جائیں اس کو آپ وہ تین بلین ڈالر کا جو لوگوں کو دیئے گئے ہوئے ہیں کسی نے کوئی صاحب بھی نہیں دیا میں پوچھتا رہا بھائی صاحب یہ تو اپسیٹ سائیڈ ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر یہ ازام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کرپشن کا ازام لگے میرا سبجک کچھ اور ہے وہ سبجک یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں سے تاثر لے رہا ہوں آپ اکنالوجمنٹ بھی کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے معافی مانگی اس چیز کے ایٹیز کے اندر جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کیوں پھر شبا شریف صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میں تیس سال سے اسٹارلوشمنٹ کی آنکھ کرتا رہا ہوں نون لیگ آپ لوگ یہ کہتے تھے مجھے ایبران خان صاحب کا مجھے میرا پوائنٹ ایبران خان صاحب کا مجھے میرا پوائنٹ